نمسکر دوستو تو صبح شام پانی دینا ہے اپنے جامرے Pal Madrid اور اگر جمین میں ہم پودے لگا رکھے ہیں تو ان میں ایک سمعہ پانی دینا ہی کافی ہوتا ہے اور جو گملے میں ہم نے پودے لگا کے رکھے ہیں ان میں ہم صبح شام پانی دیں گے دھوپ کے سمعہ نہیں دینا ہے جب دھوپ نہ ہو تو پانی دیں یا پھر دھوپ کے جانے کے بعد شام کو ہمیں اپنے گملوں میں پانی دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ جو سوکھے پتے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہمیں جمین پہ بکھائر دینا ہے کیونکہ یہ جو ہوتی ہے اس سے جو دھرتی کی جو نمی ہے وہ بھام بن کے نہیں اڑے گی اور نمی بنی رہے گی کیونکہ یہ ملچنگ ایجنٹ کا کام کریں گے سوکھے پتوں کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے اس کو جمین پہ اچھے سے بچھا دینا ہے پودھوں کے جڑوں کے آس پاس تاکہ نمی بنی رہے اور یہی کام ہمیں پوٹ میں بھی کرنا ہے اس سے نمی بنی رہے گی اور ہمیں بار بار پانی تو دینا ہی ہے پر بار بار سوکھے گا نہیں وہ پانی جیسے ہم ان کو بچھائیں گے تو یہ ایک پرت کی طرح پرچی پر دھرتی پر کام کریں گے جمین پر تو بس دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرے موگرے کا پلانٹ اور اس میں بھی میں نے پانی دے کے رکھا ہے اور کتنے سندر دیکھو اس پر بڑھ سائی ہوئی ہے اور بس گرمیوں میں اپنے پودھوں کو ہمیں ایسے ہی بچانا ہے پانی اچھ سے دیتے رہنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی گرمی پڑتی ہے اور لو بھی چل رہی ہے اس سے ہمیں ان کی دیکھوال کرنی ہے تو پانی تو دینا ہے صبح شام نمی بنا کے رکھنی ہے اور جہاں جیسا بھی ہو سکے ملچنگ ایجنٹ کے روپ میں ہم پتے استعمال کریں گملے میں پتے بکھیر کے رکھیں تاکہ نمی بنی رہے اور اس کے لئے ہمیں اور بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں جیسے کنکر پتھر کچھ بھی ہم بچھا سکتے ہیں گھر میں ویشت جو بھی ہے وہ ہم بچھا کے گملوں میں نمی بنا کے رکھیں گے تاکہ بہاں بن کے پانی اڑھے اور یہ میں موگرے کی پلانٹ کی کوشش کر رہی تھی کہ کلم بن جائے اس کے لئے میں نے یہ الگ سے ایک ویڈیو بنا کے رکھا ہے وہ میں موگرے کے پلانٹ کے بارے میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو آج کا ٹوپک تو یہ تھا ہم گرمیوں میں اپنے پودو کو کیسے بچا کے رکھیں تو اس کے لئے ہمیں نمی بنا کے رکھنا ہے پودو موسیقی 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 اور گملوں کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے دوستو کی ہم نے اچھا الگ اچھا سے ان کو بیکھہر کے نہیں رکھنا ہے ان کو شب کو ایک جھنڈ بنا کے کٹھے رکھنا ہے تاکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ خوش رہیں کیونکہ الگ الگ رکھنے سے ان کو گرمی لگتی ہے اور نمی بھی نہیں رہتی ہے گملوں میں اور جھلس جاتی ہیں وہ کیونکہ لو چلتی ہے تو صبح شام کی دھوپ بھی بہت ہے ان کے لئے دوپہر کی دھوپ سے ان کو بچانا ہے اور ہمارے پیڑوں کی رکشہ اسی سے ہوگی دھوپ بہت زیادہ ہے اور اپنے گملوں کو اگر ہمیں بچانا ہے تو ان کی ملچنگ کرنے پڑے گی صبح شام کی دھوپ ہی دکھانی ہے لو سے بچانا ہے ان کو اکٹھے جھنڈ میں رکھنا ہے چھایا میں رکھنا ہے اور پانی دیتے رہنا ہے یہی آج کی ٹیپس تھی تو یہی آج کی ٹیپس تھی دوستو اور اپنے پودو کا خیال رکھو اور ان کا گرمی بہت پڑ رہی ہے تو اسی تو ہمیں اپنے پیڑ پودو کے بچانے کے لئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ اس کو آپ اپنے پیڑ پودو کے اوپر لاغو کریں اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو مجھے بتائیں کومنٹ کر کے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اپنے پیڑ پودو کا بھی خیال رکھیں اور بائے دوستو have a nice day